کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے آپ کو تکالیف سے گزارا ہے تو اللہ آپ کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ جس انسان سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو آزماش و تکلیف سے گزارتا ہے تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو کہ اللہ آپ کو ان تکالیف پریشانیوں سے گزار رہا ہے اور بیمار کیلئے رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو بیماری سے گزر رہا ہے اس کی ایک ایک سانس پر نیکی لکھو وہ نیکی جو یہ کیا کرتا تھا جب یہ صحت مند ہوتا تھا تو ہماری بیماری ہماری کتنے گناہوں کو دھونے کے لیے آئی ہے کتنے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرنے کے لیے آئی ہے ہمیں کیا پتا قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ میں جس کو چاہوں اندھیروں سے نکال کے نور میں داخل کر دوں جس کے چاہوں جمی گناہ معاف کر دوں سارے گناہ معاف کر دوں اور جس کی برائیوں کو چاہوں نیکیوں میں کنورٹ کر دوں تو ہمیں کیا پتا کہ انسان جس گناہ کو لے کے شرمندہ ہو رہا ہے اللہ اس گناہ کو نیکی میں کنورٹ کر چکے